اس ویڈیو میں بات کریں گے جب بھی آپ کو پلوٹ خریدتے ہیں تو پلوٹ خریدنے سے پہلے آپ کو کون کون سے دستاویج دیکھنے چاہیے اور آپ کیسے پتہ لگا سکتے ہیں کہ پلوٹ جو ہے وہ ویوادت ہے یا نہیں ہے کیونکہ یہ پتہ لگانا بہت جروری ہوتا ہے یہ پلوٹ ویوادت تو نہیں ہے کیونکہ بعد میں لوگ باگ جو ہیں وہ فس جاتے ہیں اگلے پوائنٹ پر بات کریں گے کہ جب بھی جیسے مالی جی آپ پلوٹ خرید رہے ہیں جو ویوادت بھی نہیں ہے ٹھیک ہے پھر بھی آپ کو پلوٹ خریدنے سے پہلے کچھ مہتپوڑ باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے جس سے آپ کے ساتھ کبھی بھی فرود نہ ہو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اگر آپ مجھے انسٹاگرام پر فالو کرنا چاہتے ہیں تو انسٹاگرام آئی ڈی کی لنک ویڈیو کی ڈکسٹرین میں دی گئی آپ مجھے انسٹاگرام پر اواز فالو کریں چلیے آتے ہیں اپنے ٹاپک پر سب سے پہلے بات کرتے ہیں جو سامان سی بات ہے کہ جب بھی آپ کوئی بھی جمین خریدتے ہیں پلوٹ خریدتے ہیں تو سامان سی بات ہے کہ آپ وہاں پر رجسٹری ضرور دیکھیں دیکھیں یہاں پر سامان دیamat ہے کہ سبھی لوگ رجسٹری دیکھتے ہیں اور آپ کو بھی دیکھنا چاہیے ٹھیک ہے اور کوئی بھی ہڑوری ہے بینہ کسی جلدی کہ آپ کو کوئی بھی جمین خریدنے چاہیے ایسا ہی کہ نہیں آپ یہ سمجھ کر نہ خریدیں کہ یہ جمین مجھے لینا ہی ہے یا مان لیجے جو جمین بیچ رہا ہے وہ جو بھی کنڈیسن آپ کے سامنے رکھ رہا ہے جو بھی سرطے رکھ رہا ہے آپ سب فالو کر رہے ہیں ایسا نہیں آپ کو کوئی بھی جمین جو ہے وہ جلدبازی میں نہیں خریدنی ہے تو سب سے پہلے آپ کو ریجسٹری دیکھنی ہے ریجسٹری میں آپ کو یہ پتا لگ جاتا ہے کہ اس جمین کی ریجسٹری کب ہوئی تھی کتنے دن پہلے ہوئی تھی اور واسطم میں کتنی جمین کی ریجسٹری ہوئی ہے کتنے ورگ میٹر یا کتنے سکوائر فیٹ کتنی جو ہے جمین کی ریجسٹری ہوئی ہے جتنی جمین کی ریجسٹری اس ریجسٹری میں لکھی ہوگی اتنی ہی آپ خریدیں اتنے ہی کا ہی پیسہ دیں اور آپ کو سب پتا لگ جائے گا کس کے نام ہے تو پہلے ریجسٹری دیکھنے کا تو آپ کو یہ فائدہ ہے کہ آپ کو یہ پتا لگے گا کہ جمین کتنی ہے کتنے ورگ میٹر کتنے فٹ ہے اور وہاں پر اس کے سائیڈ میں کوئی روڈ درس آئی گئی ہے کتنے فرکری روڈ درس آئی گئی ہے اور ایکچولی کتنا ٹائم ہو گیا ہے اور کس کے نام ریجسٹری ہے ٹھیک ہے تو یہ سبھی باتیں آپ کو پتا لگ جائیں گی دیکھیں دوسرا جو سٹیپ ہے وہ ہے آن لائن ریجسٹری چیک کرنا جیسے مان لیجیے آپ نے کوئی ریجسٹری دیکھی ہے ٹھیک ہے اور یادی آپ اسے آن لائن اس ریجسٹری کو آپ آن لائن چیک کر لیں تو بہت ہی بہتر رہے گا آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ ریجسٹری جو ہے اتنی تاریخ کو آن لائن سو ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے اگر مان لیجیے ریجسٹری زیادہ پرانی ہے تو ہو سکتا ہے وہ آن لائن سو نہ ہو رہی ہو لیکن اگر مان لیجیے دو تین چار سال سے جو آن لائن پر کریا چلی ہے اگر تب کی کوئی ریجسٹری ہے تو وہاں پر آپ کو یہ جرور چیک کرنا چاہیے کہ یہ ریجسٹری آن لائن ہے بھی یا نہیں ہے تیسرا جو سف سے مہت پوڑ ہے وہ ہے واسطوے کبجات دیکھنا دیکھیں کوئی بھی ویکتی جمین خریدتا ہے گھر خریدتا ہے تو اسے سویم دیکھنا چاہیے وہاں پر سویم دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی بھی ویکتی وہاں پر کبجات کیے ہوئے جیسے مان لیجی کوئی آپ گھر خرید رہے ہیں تو آپ کو سویم دیکھنا چاہیے وہاں پر کوئی گھر پر قرائدار تو نہیں ایسا تو نہیں کہ مکان مالک نے کیا کیا اسے دس سال کا ایگریمنٹ کروا لیا قرائدار سے اور آپ کو بیچ کے چلا گیا پھر آپ اس قرائدار سے خالی نہیں کروا سکتے ہیں اس لئے آپ پلوٹ یا گھر لینے سے پہلے آپ جمین کی وہاں پر بہت تک استیتی فیزیکلی آپ دیکھیں جا کے کہ وہاں پر واسطوے کبجہ اس ویکتی کا ہے وی یا نہیں ہے ایسا تو نہیں کوئی انہی وقت اس پر قبجہ کیے ہوئے اور بعد میں آپ پریسان ہو بعد میں آپ کو اس سے لڑائی ہو دیکھیں اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں دوستو کہ اگر مان لیجئے آپ اس ٹاپک سے جوڑی کسی وی کوئی وی آپ صلاح فون پر لینا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کال می فور ایپ کے تھرو مجھ سے بات کر سکتے ہیں بات کال می فور ایپ سے مجھ سے کیسے کریں گے اس پر میں نے پورے ویڈیو بنایا ہے ویڈیو کی لنک ڈسکریسن میں دی گئی ہے چلیے آتے ہیں اپنے نیکسٹ پوائنٹ پر ایگریمنٹ کروانا دیکھیں آپ چائے پلوٹ خرید رہے ہوں چائے پلوٹ بیچ رہے ہوں آپ کو ایگریمنٹ کروانا بہت ضروری ہے اگر آپ ایگریمنٹ کروا لیتے ہیں تو یہ آپ کے پاس پلس پوائنٹ ہوگا چلیے جان لیتے ہیں کہ ایگریمنٹ کروانے کی فائد کیا کیا ہوتے ہیں کیا کیا آپ کو وینیفٹس ملیں گے دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جب آپ ایگریمنٹ کرواتے ہیں جیسے مان لیجی آپ نے کوئی بھی جمین جو ہے پلوٹ جو ہے وہ دس لاکھ روپے میں تیہ کیا ہے ٹھیک ہے اور آپ نے اس کو پانچ لاکھ روپے دے دیئے ہیں تو آپ ایگریمنٹ میں ساری سرطیں لکھیں گے کہ بھئی میں نے فلاں ویکتی سے دس لاکھ روپے میں یہ پلوٹ تیہ کیا ہے پانچ لاکھ روپے میں نے نگت دے دیئے ہیں اور دونوں لوگ جو ہیں اس پر ہستہ اچھر کریں گے اور بھی سرطیں آپ لگا سکتے ہیں کہ اتنے سمائے تک مان لیجی آٹھ مہینے یا نو مہینے کے اندر میں سارے پیسے دے دوں گا تو اس سے پایدہ یہ رہے گا کہ نہ ہی وہ ویکتی ادھک پیسے ملنے پر وہ پلوٹ کسی اور کو بیچ سکتا ہے کیونکہ آپ نے ایگریمنٹ کروا لیا ٹھیک ہے دوسری بات ہے کہ وہ ویکتی بے مانی بھی نہیں کر سکتا بے مانی یہ نہیں کر سکتا کہ آپ سے میرا پلوٹ تیہ نہیں ہوا تھا یا مان لیجی آپ نے ایک بھی پیسہ بھی نہیں دیا ہے ٹھیک ہے تو آپ جتنا پیسہ دے رہے ہیں اس کا آپ ریکارڈ رکھیں اس کا آپ ایگریمنٹ بنوا سکتے اور ایگریمنٹ میں آپ ان ساری سرطیں لگا سکتے ہیں جیسے مان لیجی اتنے مہینے میں میں آپ کا پورا پیسہ دے دوں گا ٹھیک ہے جو بھی ہے آپ کر سکتے ہیں اور انگلہ جو ہے جو بھی آپ پیسہ ٹرانسفر کر رہے ہیں کوسس کریں کہ وہ آپ بینک کے تھروں کریں کوسس کریں جروری نہیں ہے کیونکہ بینک کے تھروں اگر آپ کریں گے تو وہاں پر پورا آپ کے پاس ڈیٹیل رہے گی لیکن ایگریمنٹ کروانا آپ کے لیے بے حد ضروری ہے کیونکہ دیکھیں کئی وار کیا ہوتا ہے کئی معاملوں میں کیا دیکھا جاتا ہے کہ جیسے مان لیجی کسی وقت نے اپنی کھیتی بیچی یا مان لیجی کوئی پلوٹ بیچا تو بھئی اس نے رجسٹری کرا دی اور کچھ سمائے بات جیسے دیکھیں کئی سماج میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کسی وقت مانسک روپ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ نے بہت سستہ بیچ دیا ہے مان لیجی کئی لوگ انہیں بہکانے والے ہوتے ہیں تو ایسے میں کیا ہوگا کہ جب وہ رجسٹری کینسلی 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 یا مان لیجی وہ داخل خارج پر آپتی لگائے گا تو ایسی کنڈیسن میں آپ کے پاس جو ایگریمنٹ تھا وہ آپ کوٹ کے سامنے پیس کر سکتے ہیں کہ پہلے میں نے قرار کیا تھا اس کے بعد بہت اور رجسٹری کی ٹھیک ہے کیونکہ جو ایگریمنٹ جو ہوتا ہے وہ بھی اپنے آپ میں بہت مائنے رکھتا ہے اس کے بعد آپ رجسٹری کراتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت وینیفٹ ہے کہ بھوست میں ایسا کوئی رجسٹری کینسلی کیلئیے جس نے آپ کو بیچا ہے وہ رجسٹری کینسلی کینسلی کیلئیے ایدہ آپ نے پلوٹ کی رجسٹری نہیں کروا پائی پھر بھی آپ اس پر کبجا کر سکتے ہیں چلی جانتے ہیں آپ کو کبجا کیسے کرنا چاہیے جیسے مالی جیسے suppose that آپ نے کوئی 10 لاک روپے میں پلوٹ کر لیا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی دو لاک تین لاک 5 لاک روپے دینے پر جتنے پہ آپ چاہو جتنے پہ وہ مان جائے بات کر سکتے ہیں کہ میں آپ کو آدھے پیسے دے دوں گا اور آدھے پیسے دینے کے بعد میں اس پر construction کرانے لگ یعنی کہ تھوڑا بہت نرمان کراؤں جیسے میٹی ڈالانا ایٹ ڈالانا آدھے ڈالا دیا تو اگر وہ جمین ویوادت ہوگی تو وہاں پر ترنت ویواد کھڑا ہو جائے گا تو آپ پر جمین نہیں کھری دیں گے تو اگر وہاں پر کبجہ لے لیتے ہیں پہلے ہی کبجہ کرنے کی ہلکا نرمان کرانے کوشش کرتے ہیں تو وہاں پر دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اگر وہ جمین ویوادت ہوگی تو آپ کو وہاں پر کوئی ترنت روک دے گا دوسری بات ہے کہ کئی لوگ پوچھتے ہیں جو پلوٹ کی جمین ہوتی ہے وہاں پر سی ایسٹی کا نیم لاغو ہوتا ہے تو دیکھیں جو پلوٹ کی جمین ہے وہاں پر جمین پر اگر کوئی بی 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 لیکن میں بتایا تھا اتر پر دیس جو ہے وہ وہاں پر کرسی کی جمین پر سی ایسٹی لوگوں کو بھوم بی 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 گئے ہیں دوستو اگر ویڈیو اچھا لگاؤ تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور مجھے انسٹا گرام پر اوز سے فالو کریں وہاں پر آپ کوئی بھی پوچھ سکتے ہیں